اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہماری ہے جاو اسکرپ میں ہم آن کلک پہ کس طرح یوٹیوب کی ویڈیو شو کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو چلا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بٹن لیں گے جیسے ہم بٹن کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس یوٹیوب کی ویڈیو شو ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کوڈ کی طرف جائیں گے کوڈ میں ہم ایک بٹن لیں گے اور بٹن کو ہم آسائن کریں گے کلک بٹن آگے کلک کا اور جیسے ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس یوٹیوب کی ویڈیو شو ہو اور اس کو ہم نے ایک فنکشنز دینا ہے ایک آئیڈی اسائن کرنی ہے آئیڈی اس کو ہم دیں گے بی ٹی این اور اس کے بعد ہم نے ایک سکرپٹ لگانی ہے سکرپٹ لگانے سے پہلے ہم جائیں گے یوٹیوب کی ویڈیو ہم ایک اٹھائیں گے یہ ایک ویڈیو ہے اس کا آئی فریم یہ طریقہ کس طرح ہوگا ایک ویڈیو آپ نے چلانی ہے اس کو آپ نے شیئر کا بٹن جو ہو گئی ہے اس کو آپ نے کلک کر کے ایمبیڈڈ کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں سائیڈ پہ اس کو پورا آئی فریم آ رہا ہے آئی فریم اس کو آپ اس ٹی ایم ایل میں یوز کر سکتے ہیں اس آئی فریم کو آپ نے کوپی کر کے اور اپنے کوڈ میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کو یہاں پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے آئی فریم کو بھی ایک آئی ڈی دینی ایک آئی ڈی اس کو بھی دے دیں گے اس کو ہم دیں گے ویڈیو اور ویڈیو دینے کے بعد ہم سکرپٹ کا ٹیک لگائیں گے سکرپٹ کے ٹیک میں ہم لگائیں گے document.getElementById اور اس کو ہم نے جو بٹن کو ہم نے جو آئی ڈی دی ہے اس کو ہم نے یہاں کال کروانا ہے اور اس کے بعد .onclick پہ ہمارا فنکشنز کو لے گا .onclick equal فنکشن فنکشن اس کے بعد کرلی .getElementById اور اس کے بعد آپ نے دینا ہے یا وار ایک آئی فریم کا آئی فریم اس کے بعد .document.getElementById .getElementById اس کو جو آئی فریم کو ہم نے آئی ڈی اسائن کی ہے اس کو ہم نے یہاں کال کروانا ہے اس کو ہم نے یہاں دی ہے ویڈیو یہ دیکھیں ویڈیو اس کو ہم دے دیں گے ویڈیو اس آخر میں ہم لگے لگانا ہے Terminator اس کے بعد جو سورس ہوگا اس کو ہم نے جو آئی فریم کا سورس ہے یہ اس کو ہم نے یہاں کال کروانا ہے اس کے بعد آئی فریم .src .src مطلب ہے اس کا فل فارم ہے source اس کے بعد equal ڈبل ڈبل کوٹ open and close آخر میں Terminator اس میں جو ڈبل کوٹ میں ہم نے کیا لکھنا ہے جو سورس ہوگا یہاں کا اس کو ہم نے یہاں کوپی کر دینا ہے کوپی کر کے اور اس کو یہاں سے ہٹا دینا ہے کنٹرول سی کنٹرول ایکس کر دینا ہے اور اس کو یہاں پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں آگیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں اس کو سٹائل دینا ہے سٹائل کس طرح دینا ہے آئی فریم ڈاٹ سٹائل ڈاٹ ڈسپلے تاکہ ہم جس طرح بٹن کو کلک کریں تو ہمارے پاس یہ ڈسپلے ہو اس کے بعد equal ڈبل کوٹ آخر میں Terminator سب سے پہلے ہم نے ایک بٹن لیا بٹن اور اس کو ہم نے آئیڈیا سائن کی بٹن یوٹیوب کی ویڈیو کی جو آئی فریم ہے اس کی لوکیشن ہے اس کو ہم نے ایک سکرپٹ کا ٹھیک لیا document ڈاٹ 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 جس طرح ہم بٹن کو کلک کریں تو ہمارے پاس یہ آن کلک کا فنکشن کول ہو تو اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس وار ویریابل آئی فریم document ڈاٹ 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 آئی فریم کو ہم نے ایک آئی ڈی ایسائن کی ہے ویڈیو اس کو ہم نے ویڈیو یہاں کول کروایا ویڈیو کی جس ہم نے یہاں کوبی کیا آئی فریم ڈاٹ سٹائل ڈاٹ ڈاٹ ڈسپلے تو آخر میں ہم اس کا بھی ڈسپلے چک کریں گے ہم اس کا آؤٹ پوٹ دیکھتے ہیں آؤٹ پوٹ اس کا کلک کریں گے یہ دیکھیں یوٹیوب کی ویڈیو اس کو پلے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہی یوٹیوب کی ویڈیو ہے جو میں نے وہاں سے اٹھائی ہے یوٹیوب سے دیکھیں اس کا یہ اس کا تم نیل ہے اب یوٹیوب میں ہم دیکھیں یہی اس کا تم نیل تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس ہم یوٹیوب کی ویڈیو ہم کس طرح آن کلک پہ اٹھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی بھی questions ہو کوئی بھی curious ہو آپ کی تو آپ مجھ سے پوچھئے گا آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ